ہیلو ایفریمن آپ لوگوں میں نے چینل بسواگا تھے دوستو آج کا میچ پاکستان بسٹ جو نیو جی لینڈ کے بیچ سے چل رہی تھی ورلڈ کپ کے پہتیس میں میچ جو چل رہا تھا وہاں کی نے پاکستانی نیو جی لینڈ کو اکیس رونوں سہرہ دیا ہے یہ میچ بینگلور کے ایم ایم چترم برم اسٹیڈیو میں کھلا جا رہا تھا اس میچ میں پاکستان نے پہلے ٹوز جیت کر پہلے بلوازی کرنا کا فیصلہ کیا سوری پہلے گنوازی کرنا کا فیصل کیا اس کے بعد نیو جی لینڈ نے پہلے بلوازی کرتے ہوئے چھے بکٹ گواہ کا چار سو ایک رنہ منایا یہ پاکستان کے لئے بہت ہی مسکیل چیز کرنا تھا بٹ پاکستان نے دکھونڈ روز کے نیام سے یہ میچ جیتا اس میچ کے کچھ خاص باتیں آپ لوگ کے میں بتاؤں گا کی یہ ہے کہ نیو جی لینڈ پاری کی سندار شروعات کی اور اچند رمینڈر نے ڈیوین کون میں کے اردھ ستک کیے سندار کی اور اس کے ساتھ میں تیس میں آور ہم 35 رمینڈ میں آؤٹ ہو گئی 35 رمینڈ بنا کا آؤٹ ہو گئی اس کے بعد بلیمز اور رچین رمینڈ نے ستک کیے پارٹنر سب کی اور ٹیم کو اچھی اسکور تک پہنچائے رچین رمینڈ نے ورلڈ کپ کے تیسیہ ستک جارا وہاں کی ایک سوارٹ رن کی پاری کھیلی اس کے بعد پاکستان کی طرف سے بابا راجم نے ارسلک جارا فقر جمعہم نے تیہترہ گندوں میں ساتھ رن بنائے اور تیس میں آور کے بعد پاکستان کے اسکور ایک بیکیٹ پر ایک ستیہترہ رن ہو ہو گیا اس کے بعد باریس آگئے اور اس کے بعد ڈکوان نیوز کے انیسیر رنوں سے جیت درج کرتی سو آپ لوگ کو اسی ویڈیو لانے کیلئے میری چینل کو سبسکرائب ہلو ایفریمن آپ لوگ کو میرے چینل بے سواگا تھے دوستو آج کا میچ پاکستان برسٹ جو نیو جو لینڈ کے بیچے چل رہی تھی ورلڈ کپ کے 35 میں جو چل رہا تھا وہاں کی نے پاکستان یا نیو جو لینڈ کو ایک سوارٹ رہا دیا ہے یہاں میچ بینگلور کے ایم ایم چیترہ برم اسٹیڈیو میں کھلا جا رہا تھا اس میچ میں پاکستان نے پہلے ٹوز جیت کر پہلے بلوازی کرنا کا فیصلہ کیا سورے پہلے گنوازی کرنا کا فیصلہ کیا اس کے بعد نیو جو لینڈ نے پہلے بلوازی کرتے ہوئے چھے بیکیٹ گواہ کا چار سو ایک رنہ منائے یہ پاکستان کے لئے بہت ہی مسکل چیز کرنا تھا بٹ پاکستان نے ڈکوان نیوز کے نیام سے یہاں میچ جیتا اس میں اس کے کچھ خاص باتیں آپ لوگ میں بتاؤں گا کہ یہ ہے کہ نیو جو لینڈ نے پاری کی سندہ شروعات کی اور رچین رہمینڈ نے ڈیوینڈ کون میں کے اردھ ستک کیا اس کے بعد بلینڈ اور رچین رہمینڈ نے ستک کیا اور ٹیم کو اچھی اسکور تک پہنچائے رچین رہمینڈ نے ورلڈ کپ کے تیسیہ ستک جارا وہاں کی ایک سو آٹھ رن کے پاری کھیلی اس کے بعد پاکستان کی طرف سے بابا راجم نے ارسلک جارا فقر جمعہ نے تیہتروں گندوں میں ساتھ رن بنائے اور تیسیمی آگرہ کے بعد پاکستان کے سکور ایک بیکیٹ پر ایک ستیہتروں ہو گیا اس کے بعد باریس آگئے اور اس کے بعد دکوان نیوز کے انوصار ایک اس رنوں سے جیت داج کرتی سو آپ لوگ کو اسی ویڈیو لانے کیلئے میری چینل کو سسکرائب ہیلو ایفریمن آپ لوگ کو میرے چینل بہ سواگت ہے دوستو آج کا میچ پاکستان برسٹ جو نیوزی لینڈ کے بیچے چل رہی تھی ورلڈ کپ کے پہتیس میں میچ جو چل رہا تھا وہاں کی نے پاکستانی نیوزی لینڈ کو ایک اس رنوں سے ہرا دیا ہے یہ میچ بینگلور کے ایم ایم چیتر برم اسٹیڈیو میں کھلا جا رہا تھا اس میچ میں پاکستان نے پہلے ٹوز جیت کر پہلے بلوازی کرنا کا فیصلہ کیا سورے پہلے گنوازی کرنا کا فیصلہ کیا اس کے بعد نیوزی لینڈ نے پہلے بلوازی کرتے ہوئے چھے بیکٹ گواہ کا چار سو ایک رنہ منایا یہ پاکستان کے لئے بہت ہی مسکل چیز کرنا تھا بٹ پاکستان نے دکوان روز کے نیام سے یہ میچ جیتا اس میں اس کے کچھ خاص باتیں آپ لوگوں میں بتاؤں گا یہ ہے کہ نیوزی لینڈ نے پاری کی سندھا شروعات کی اور رچین رحمینڈ نے ڈیوین کون میں کے اردھ ستک کیا سندھا دکھی اور اس کے ساتھ 35 آورو میں آؤٹ ہو گئی 35 آورو میں آؤٹ ہو گئی اس کے بعد بلیمز اور رچین رحمینڈ نے ستک کیا پارٹنر سب کی آؤٹ ٹیم کو اچھی اسکور تک پہنچائے رچین رحمینڈ نے ورلڈ کپ کے 30 ستک جرا وہاں کی 108 رن کے پاری کھیلی اس کے بعد پاکستان کی طرف سے بابا راجم نے ارسلک جرا پھکر جمعہ نے 77 گندوں میں 107 رن بنائے اور 23 آورو کے بعد پاکستان کے سکور ایک بکیٹ پر 177 رن ہو گیا اس کے بعد باریس آگئے اور اس کے بعد دکوان نیوز کے انوصار 21 سرانوں سے جیت داج کرتی سو آپ لوگ کو ایسے ہی ویڈیو لانے کے لیے میری چینل کو سسکراب ہیلو ایفریمن آپ لوگ کو میری چینل بھو سواگت ہے دوستو آج کا